لیبنان اور سیریا میں ہجباللہ پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہوا ہے اس سیریل بلافز میں قریب آٹھ لوگوں کی جان چلی گئی اور تقریباً دو ہزار آٹھ سو لوگ غائل ہوئے ہیں یہ ویس فورٹ پیجر سے کیے گئے ہیں پیجر حملے کے بعد میں ہجباللہ کی طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے اس میں اسرائیل کو دوشی بتایا گیا ہے ایسے میں اب سبھی کے من میں ایک ہی سوال آتا ہے کیا کھر پیجر کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے پیجر کو ہیک بھی کیا جا سکتا ہے کیا آپ کو بتا دیں کہ پیجر ایک ایسا ڈیوائس ہے جس کا استعمال میسج سینٹ کرنے اور ریسیو کرنے کے لیے کیا جاتا ہے 1990 کے دشک کے آخری اور 2000 کے دشک کی شروعات میں فون کا یک آنے سے پہلے پیجر کا استعمال کافی زیادہ کیا جاتا تھا اس کا استعمال خاص کر ڈاکٹرز، بزنسمنٹس اور امرجنسی سیواؤ کے پروفیشنل دوارہ کیا جاتا تھا کیونکہ یہ بھروسے مند مانا جاتا تھا اب ہم پیجر کے کام کرنے کی بات کریں تو یہ ریڈیو فریکوینسی کا استعمال کرتا ہے جب کسی کو میسج بھیجنا ہوتا ہے تو پیجر، نیٹ ورک اس میسج کو سینٹ کرتا ہے جسے پیجر ڈیوائس ریسیو کرتا ہے جب کوئی سندیش آتا ہے تو یہ بیپ یا وائیبریٹ کرتا ہے اسی لیے اسے بیپر اور بلیپر بھی کہا جاتا ہے اس میں کسی بھی طرح کے انٹرنیٹ اور کولنگ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ پہاڑی علاقوں یا دور دراج کے شیطروں میں زیادہ بھروسے مند ہوتا ہے موبائل فون کی نیٹ ورک ویک ہونے والی جگہ ہو پر بھی پیجر کافی بھروسے مند دیوائس تھا پیجر بھی کوئی ایک طرح کا نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ تین طرح کا ہوتا ہے اس میں پہلے آتا ہے ون وے پیجر ون وے پیجر میں کیول میسج کو ریسیو کیا جا سکتا ہے دوسرے نمبر پہ ہے ٹو وے پیجر اس میں میسج ریسیو کرنے کے ساتھ ساتھ سینڈ بھی کر سکتے ہیں پھر آخری وائس پیجر کا نام شامل ہے اس میں وائس میسج کو ریکارڈ کیا جاتا ہے پیجر کا استعمال پہلے کافی زیادہ کیا جاتا تھا حالانکہ جب سے موبائل فون آنے شروع ہو گئے ہیں تب سے پیجر کا استعمال کافی کم ہو گیا ہے موبائل فون وائس کولز ٹیکسٹ میسجز اور انٹرنیٹ ایکسس سمیت زیادہ سے زیادہ سوویدہ دیتے ہیں اس کے باوجود اب بھی پیجر کا استعمال کچھ خاص جگہوں پر کیا جاتا ہے اس میں سواست سیوہ اور آپاد کالین سیوائے شامل ہیں ان کی بیٹری کافی لمبے ٹائم تک چلتی ہے پیجر فٹنے کا سلسلہ صرف ڈکشنی لیبنان کے بیروت میں نہیں ہوا بلکہ سیریا کی راجتھانی دمیشک میں بھی ہوئے حالانکہ ان کا نشانہ ہجباللہ لڑا کے ہی تھے بتایا جاتا ہے کہ دونوں ہی جگوں پر ایک ہی سمیں ایک ہی طرح سے وسبوٹ ہوا ہجباللہ نے کہا کہ وہ اس حملے کے لیے دشمن اسرائیل کو ذمہ دار مانتا ہے حالانکہ اسرائیل نے اس پر کوئی بھی پرتکریہ نہیں دی ہے لیبنان کے سواستے منتری فراس ابیاد نے پشتی کی ہے کہ دیش بھر میں ہوئے وسبوٹ میں سیکھڑوں لوگ خائل ہو گئے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کے ہاتھوں میں چھوٹے آئی ہیں ساستے منترالیا نے سبھی اسپتالوں کو ہائی الرٹ پر رہنے کو کہا ہیلتھ ورکرز کو مدد کے لیے تتکال اپنے اسپتالوں میں جانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں